تنقید کرنا اس دنیا میں سب سے آسان کام ہے لیکن کچھ کارکے دکھانا یہ سب سے مشکل ہے تو ہم نے جب یہ گندل ویل فیر فورم شروع کیا تو ہمارے اوپر بہت زیادہ تنقید شروع ہو گئی کہ جو ہم سے پہلے تھے انہوں نے کیا کیا یہ کر لیں گے تو ہم بالکل خاموش رہے ہیں چار سے پانچ مینے میں لگے ہیں ہم اپنی انڈرگراؤنڈ ورکنگ کرتے رہے ہیں اور راج الحمدللہ ہم اس مقام پہ آ گئے ہیں جو ہم پہ تنقید کرنے والے تھے ان کو ہم نے اپنے عمل سے جواب دیا ہے پہلا کیپ جو ہم نے پینڈ مکہ میں لگایا تھا اس میں عوام کی قصیب تعداد نے شرکت کی اور ما شاء اللہ ڈیر سارے لوگوں نے اس میں اپنا علاج سے فائدہ اٹھایا تو اس کے بعد یہ ملعب بسال گملانا میں آج ہم آئے ہیں یہ غلام عباس بسال صاحب نے یہ کیمبر رینج کیا ہے ان کے زیر انتظام ہے تو یہاں بھی میں دیکھ رہا ہوں کہ کافی زیادہ لوگ آئے ہوئے ہیں اور ان کا ماشاءاللہ بہت اچھا رسپانس ہے تو ہم شوصل میڈیا پہ صرف ملعب بیٹھ کے پوسٹیں نہیں لگائیں گے اور صرف خالی بیان نہیں کریں گے خالی دعویٰ نہیں کریں گے ہم انشاءاللہ تعالیٰ کچھ کر کے دکھائیں گے تو میری آپ سب ماہیوں سے دوستوں سے یہ درخواست ہے کہ خالی بیٹھ کے باتیں کرنا بہت آسان ہے لیکن میدان میں نکل کے کچھ کام کرنا یہ سب سے مشکل ہے لیکن اگر آپ جس مقصد کے لیے آپ نے سارے گروپ بنائے ہیں اتعاد بنائے ہیں اگر آپ کرے گے کچھ نہ تو آپ نقام ہو جائیں گے لوگ اب آپ کی خالی باتیں نہیں سننا چاہتے خالی دعویٰ میں اب آپ کے کوئی حقیقت نہیں ہے اس میں اب کوئی چیز نہیں رہ گئی اب گھروں سے نکلیں اب کچھ کرنے کا وقت آگیا ہے گندل ویل فورم انشاءاللہ تعالیٰ اب آپ دیکھیں گے کہ ہم انشاءاللہ ہر دس پندران دن تا کوئی نہ کوئی ایسا پروگرام رینج کریں گے جس میں عام لوگوں کو فائدہ ہوگا اب ہمارا مقصد صرف گندل برادری کی افلاح نہیں رہ گیا لیکن ہم اس سے تھوڑا سا ایک قدم آگے آگئے ہیں تو اللہ مارا امیو ناصر ہو آپ لوگوں کے تعاون کی ضرورت ہے دعاؤں کی ضرورت ہے جس ساتھ تک آپ ہمارا ساتھ دے سکتے ہیں آپ ہمارا ساتھ دیں اور ہمیں آپ کی ساتھ کے زیادہ ہمیں دعاؤں کی ضرورت ہے آپ کی شکریہ